موسیقی موسیقی اگر عیشور کو چترکار مان لیں تو نشتیت ہی ہیمانچل اس کی سب سے اتم چترکاری کہی جا سکتی ہے کیونکہ وہی ایسی چترکاری کر سکتا ہے جس میں جیونت پہان ہو سفید جھاگدار ندیاں ہو میٹھے پھلوں کے باغیچے ہو واقعی ہیمانچل کی پویتر گھاتی ایشور کی دیویے کرتی ہے لیکن ہیمانچل آنے والے آگنتکوں کے لیے یہاں کی انپم سندرتہ یہاں کے لوگوں کے کارن ہے کیونکہ جب کوئی پریعتک یہاں کی پاوندھرتی پر اپنے قدم رکھتا ہے تو اسے اتتھی دیو بھابا کی جیونتتا کا انبھاب ہونے لگتا ہے یہاں کے لوگ کیول آپ کا دھیان ہی نہیں رکھتے بلکہ ایسا اتتھی ستکار کرتے ہیں جو آپ کو اپنے پن کا احساس کراتا ہے اور یہ کیول ہیمانچل کے لوگ ہی کر سکتے ہیں وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک پریعتک جو بھی ہیمانچل دیکھنے کی جگیاسہ رکھتا ہے وہ ہیمانچل کو کیول اپنی آنکھوں سے نہ دیکھے بلکہ اس انوکھے پردیش کو من کی آنکھوں سے آتما ساتھ کر سکے یہی کارن ہے کہ یہاں کے لوگ آگنتکوں کا سواغت کیول یہ سمجھ کر نہیں کرتے کہ آپ ان کے راجے میں اتتھی بن کر آئے ہیں بلکہ وہ آپ کا سواغت اپنے گھروں میں بھی کرتے ہیں ہوم سٹے یہاں آنے والوں کو ایک ایسا آکرشک وکل پردان کرتا ہے جو نہ کیول آپ کو ہیمانچل کے سندر درشیوں کو اپنی آنکھوں میں بسانے کا افسر پردان کرتا ہے بلکہ ایسا سنے ہیں اور دیکھ بھال بھی پردان کرتا ہے جسے کیول گھر میں ہی انبھاک کیا جا سکتا ہے اور جب اس انبھاک میں گھر کا بنا بھوجن بھی شامل ہو جائے تو یہاں آنے والوں کے ساتھ ایک ایسا سمبندھ بن جاتا ہے جو پریٹکوں کو بار بار یہاں آنے پر مجبور کر دیتا ہے پرکرتی ماں نے ہیمانچل کو اتنی سندرتا دی ہے کہ کوئی بھی ابھی بھوٹ ہوئے بینا رہے ہی نہیں سکتا یہاں پگ 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 پر نئے انبھاو ہوتے ہیں جس سے ساسیں تھم سی جاتی ہیں اور یہ کیول شملا، منالی، دھرمشالا اور میکلوڈگن جیسے کشتروں میں ہی نہیں بلکہ یہ کہانی یہاں پرتیک گاؤں کی ہے جہاں پریٹک آسانی سے بہت سکتے ہیں جب آپ ہیمانچل میں ہوتے ہیں تو اس کا ارث ہے کہ پرکرتی کی گود میں بسی سب سے انمول دھروہر آپ کے ساتھ ہے ایسے میں اگر گرمہ گرم کھانا ہو اور آرام کرنے کے لیے پڑھیا نرم بستر بھی آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہو جس میں میں زبانی کی خوشبو بھی شامل ہو تو آپ ضرور پرستان کی سیر کا آنند لینے کے لیے تیار ہو جائیے We found out this place on the internet and we think that it's amazing place I work in an IT company so this place offers me a complete escape from that mad city life جیسے ہی میں زبانوں کے ساتھ آپ کی گھنشتتہ بڑھتی ہے وہ ہیماشل کے ان انمول ہیروں کے رہسیوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں جو ہیماشل کی پہاڑیوں, پیر پنجال اور دھولادھار کی چوٹیوں سے جڑے ہوتے ہیں یا کبھی ستلج, بیاس, چناب, راوی اور یمنا کے کھل کھلاتے پانی سے جڑے ہوتے ہیں یا پھر چیڑ اور دیو دار کے پیڑوں سے بھرے جنگلوں سے سمبندھت ہوتے ہیں یا پھر کبھی کبھی سیب کے باغیچوں اور چائے کے باغانوں سے جڑے ہوتے ہیں جب کبھی آپ بھارت کے دور درازک شیطر کی یاترہ پر نکلتے ہیں تو سویدھاؤں کے ابھاو کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی چنوٹیوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے اور ہر ستھان پر رہنے کی وکلپ بھی بھن ہوتے ہیں لیکن ہیماشل میں ایسا نہیں ہے یہاں ہیماشل پردیش سرکار کے پریعتن ویبھاگ میں پنجکرت بڑی سنکھیا میں ہومسٹے موجود ہیں اور یہ سب ہی بہترین سڑک مارگوں سے جڑے ہیں راجے میں آپ جیسے بھرمن کرنے والوں کے لیے رہنے کی وکلپ بہتایت میں ہیں اس لیے آپ پورے راجے میں بھرمن کے لیے کہیں بھی جانا چاہیں تو آپ بے فکر ہو کر جا سکتے ہیں کسی بھی ستھان پر جانا کوئی مشکل نہیں کیونکہ ہومسٹے کسی بھی سمیں آپ کے تھکے ہوئے پیاروں کا سواگت کرنے کے لیے سدیو تیار ہیں جس ڈیو hosting میں ہمینے ہم سے زائے مجھے alitytvنا چاہی کنے ہمارا جانتے ہیں ہم سپرنا کوڑاں کے دیوزے ہمارے جارتے ہیں اور قلقے میں دیکھا ہے یہ بہترین سوال دیکھا ہے دیکھا ہے اور اسے سے وزارہ کرنے کے لیے میراہ فرہا ہے اور میں دیکھا ہے انسان ہے ہے اس کو دیکھا ہے اس لئے دینے ہمارچل میں آپ کو ایسی ایسی جگہ ہومسٹے مل جائیں گے جہاں آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے گھنے جنگلوں کے بیچ پہاڑ کی چوٹیوں پر کھیتوں سے گھرے ہوئے پھلوں کے باگیچوں میں چائے کے باگانوں میں ہر ڈگر ہر راہ پر یہ باہیں پھیلائیں آپ کا سواغت کرنے کے لیے تیار ہیں آدھونک سوویدھاؤں اور سجاوٹ سے سسجد الگ الگ ماہول میں ترہ ترہ کے ہومسٹے آپ کے بجٹ میں آپ کی پسند کی سیوائیں دینے کے لیے سدا تیار ہیں ہومسٹے کبھی تو آپ کو گاؤں کے سیدھے سادھے جیون سے پریچے کرواتے ہیں تو کبھی کبھی راجہ مہراجاؤں کے رہن سہن کا انبھاو کر آتے ہیں موسیقی شیئر دہ ہاؤس شیئر آر ایکسپیرینسز شیئر دیت کرنے کے لیے پریرد کرتے ہیں جن کا جیون نگریہ جیون سے کافی بھن ہے ہمارے یہاں جو بھی لوگ آتے ہیں باہر سے ٹھہرنے کے لیے ان کے لیے ہم خود کھانا بناتے ہیں اورگینک سبجی کھلاتے ہیں خودی بناتے ہیں کوپ نے یہاں رکھا ہوا اور یہاں تک کہ جب گھومنے جاتے ہیں تو ہم خود پیک کر کے دیتے ہیں اور ریپیٹ کسٹمر ہوتا ہے ہمارے پاس میکشم بگیچوں میں لے جاتے ہیں ہمارا سیو کیسے شروع شکتا ہے کیسے وہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے کیا جاتا ہے مینے مینے تک بھی ٹھہرتے ہیں اور گھومنے کے لیے ہم نیچر کے لیے خود لے جاتے ہیں ہمارے پاس چیزیں ہیں نیچر میں ان کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس چل میں کئی جنجاتیاں نواز کرتی ہیں جن کی بھن بھن ماننے تائیں اور جیون شیلیاں ہیں ہوم سٹے میں سمیں گزار کر کوئی بھی یہاں کی جیون شیلی کا انبھاو کر سکتا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتا ہے ہوم سٹے لا ہول اور سپتی جیسے دیش کے دور دراز ستھانوں کے ستھانیے نیوازیوں کے ساتھ رہنے کا انبھاو پردان کرتا ہے بھارت اور چین کی سیما پر بسے انتیم گاؤں چھتکل کا نی سرگگ سوندر یہ آپ کا من محلے گا یہاں کی جیون شیلی کے ساتھ ساتھ آپ یہاں آلو کی کھیتی پر بھی اپنے ہاتھ آزما سکتے ہیں یہاں کے آلو وشو بھر میں مشہور ہیں پابلو پکاسو کا کہنا صحیح ہے کہ کلا کا اُددیشی ہماری آتما پر جمی ہوئی دن پرتے دن کی دھول کو ساف کرنا ہے اور ہیماچل کی انپم سوندر تھا یہ کام بہت اچھی طرح سے کرتی ہے اس چھوٹے سے پراکرتک منموحق جگہ میں کچھ ایسی چیزیں ہم نے سمیٹھ کے رکھی ہیں جو کی پریٹوں کو کے لیے ایک بہت سندر ایک سوگات کی طرح ہم لاتے ہیں یہ چھوٹی سی ایک آٹ گیلری ہے جس میں کی بہت سندر بھارت کی کلاوں کو کلیکشن کیا ہے اس کلا درگہ میں کچھ ایسے بھی کمرے ہیں جس میں کی پریوٹک آکے رہتے ہیں ایک ہوم سٹے کی طرح یہ ہوم سٹے ایسا ہے جہاں پر کی کلاکاروں سے ملنے کا سعب آگے اور کلا کو اپنے ساتھ جوڑنے کا سعب آگے اور کلا کو جاننے کا افسر پریوٹکوں کو ملتا ہے دنیا بھر کے لوگ یہاں پر آکے اپنی قویتائیں اپنی کہانیاں اپنی کتابیں پوری کرتے ہیں جب آپ پہاڑوں کی تازی سوچ ہوا میں سانس لیتے ہیں جس ہوا میں یہاں پراندائنی جڑی بوٹیوں کی سگندھ اور جیون دینے والی ندیوں کا شدھ جل سمیلت ہے وہ ہوا نہ کیول آپ کے شریر بلکی آتما تک کترپت کر دیتی ہے ہیماچل کے نیروگی رکھنے والے واتاورن میں اس شکتی کو پنہ جیونت کر دینے کی کشمتہ موجود ہے جو شکتی آدھونک نگروں کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں کہیں کھو جاتی ہے پرکرتی کی گود میں پریٹکوں کی سواثتھ سمبندھی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے ہیماچل میں کئی ایسے ہومسٹے ستھاپت کیے گئے ہیں جہاں آپ کو چکت سکھیے سوودھائیں بھی پردان کی جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیماچل چکت سکھیے پریٹن کے لیے لوگوں کی پہلی پسند بنتا جا رہا ہے جب آپ یہاں کی لوگوں کے ساتھ ان کے گھروں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایشور نے جو کچھ بھی انہیں پردان کیا ہے اس کے لیے وہ کتنا اس ایشور کا آبھار ویاکت کرتے ہیں واسطب میں اگر آپ یہاں کی دیویے سندرتا کو انبھاو کرتے ہیں تو کوئی بھول کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ ستھان ہے جہاں ایشور سوائم رہتا ہے اسی لیے اسے دیو بھومی کہا جاتا ہے راجیوں کے دھارمک ستھالوں جیسے جوالہ دیوی مندر منی کرن گردوارہ تبوتھی مونسٹری اور دوسرے ستھالوں پر لے جاتے ہوئے یہ بہت آنندت ہوتے ہیں یہ ایشور کے لیے ان کی آستھا اور شردھا کا سبوت ہے ہیماچل کے پرتیک گاؤں اور جنجاتی کے اپنے اپنے دیوی دیوتا ہیں جن کے پرتی ان کی کہری آستھا ہے ان دیوی دیوتاوں کا پریچے پرابت کرتے ہوئے آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں ہیماچل کے لوگوں کی یہی وشیشتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے دیوی دیوتاوں کا سمبان بینا کسی بھیدھاو کے کرتے ہیں یہاں کی دھرتی پر بھرمن کرتے ہوئے آپ ان سمودائوں کو ایک دوسرے کی آستھاؤں کا سممان کرتے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں چائے کی چسکیوں کے دوران ان میں زبانوں کو اپنی جوکھیموں کی کہانیاں سنانا فائدے مند ہوتا ہے آپ اپنی کہانیوں کے مادھیم سے اپنی جوکھیم کی باتیں بتاتے ہیں جیسے ہی آپ اپنی نڈرتا کے قصے انہیں سناتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں اور آپ کو انگینت ایڈونچرس گتی ویدھیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن پر ہیماچل کو گرب ہے جب آپ سکینگ کرتے سمیں ڈھال پر پھسلتے ہیں یا کبھی رافٹنگ کرتے ہوئے ندی کی چنچل لہروں سے اٹھ کھیلیاں کرتے ہیں یا پیرا گلائیڈنگ میں آکاش سے دھرتی کی اور اتساہ کے ساتھ آتے ہیں یہ ساری گتی ویدھیاں نشچت روپ سے آپ کی وہ سمرن بن جائیں گی جنہیں آپ جیون بھر بھلا نہیں سکیں گے اور جب کبھی آپ اپنے اس در اور اتساہ کو دوسرے کے ساتھ بیان کریں گے تو نشچت ہی دوستی کے بندھن میں بد جائیں گے اور وہ بہت ہی دوستی بودھا خانہ اور وہ بہت ہی سلام کھانا دیا فوٹس وغیرہ ہمیں پروائیڈ کے ایک فیملی مہور ہوتا ہے جہاں ہم صرف فیل کرتے ہیں ہوم سٹے ایڈوینچر کرنے والوں کے لیے وردان ہے کیونکہ میز زبانوں کو اکثر ایڈوینچر ستھلوں کی اچھی جانکاری ہوتی ہے جسے نہ کیول وہ آپ کو بتاتے ہیں بلکہ اس میں مدد بھی کرتے ہیں اور تب جب آپ اس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پریرت کرتے ہیں اور جب آپ تھک جاتے ہیں تو ایسا سوادشت بھوجن پروستے ہیں کہ آپ کی تھکان دور ہو جاتی ہے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سب ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں لیکن اسے سچ ثابت کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی سنسکرتی کو سمجھنا ہوگی ہم سٹے ہمارچل کی سنسکرتی کو نزدیک سے سمجھنے کا ایک مادھیم ہے جیسے ہی آپ کی نکٹتا کسی ہمارچلی سے ہوتی ہے آپ ان کے جیون کا حصہ بن جاتے ہیں ایک بار میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی وہاں سے فرانس سے تو کچھ نہیں جانتی تھی وہ یہاں پر دو تین مہینے رہی تو اس نے یہ سیکھا کی دودھ کے بارے میں بولتی تھی کہ میں وہاں پریس میں رہتی تھی and I had seen milk only in the milk bottles I knew that it comes from the animals from somewhere but how does it come I had least idea about that تو اس کو ہم نے یہ ڈیوٹی دے کے رکھی تھی we taught her actually how to feed the cows, how to milk the cows, how to cut the grass and how to make different milk products from the milk تو وہ بہت خوش ہوئی یہاں پر آ کر کے اس کے ماں-واپ جو تھے انہوں نے ایک بار فون کیا مجھا بولتے تھے کہ you have done a magic Mr. Nana to my daughter and she has learned so much hair یہاں کے ستھانیے نواسیوں میں اس قدر اپناپن ہے کہ یہ آپ کو ایک پل میں اپنے ریتی ریواجوں اور پرثاؤں کا حصہ بنا لیتے ہیں آپ کو اپنے پریدھان پہنا کر یہ آپ کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں آپ ان کے ساتھ ایسے پل بتاتے ہیں جو جیون بھر کے لیے آپ کی یادگار بن جاتے ہیں ان کی سنسکرتی میں گھل مل کر ان کے قدموں سے قدم ملا کر آپ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں ڈھلتی ہوئی تھنڈی رات کے اندھیرے میں یہاں کے گیتوں کی گرمی آپ کو گدگدا دیتی ہے ان سنسکرتیوں کا انتر ملن کیول ہومسٹے میں ہی سمبھب ہے جو آپ کو ہمچل کے نباسیوں کے آکرشک سنسار کا درشن کراتے ہیں آپ ان کے ساتھ ان کے تیج تیوہاروں اور میلوں میں شامل ہوتے ہیں جیون کی ساری نراشائیں ساری بادھائیں سویم دور ہو جاتی ہیں اور آپ کے جیون میں ایسا بدلاب آتا ہے جس کی اچھا شہر کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں اکثر ہوتی ہے مدر ٹیریسا کے شبدوں میں پریم کی شروعات گھر سے ہوتی ہے یہ اس پر نربھر نہیں کرتا کہ ہم کتنا کرتے ہیں یہ اس پر نربھر کرتا ہے کہ ہم گھر میں کتنا کرتے ہیں جب آپ ہمانچال آئیں گے تو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جب اپنے میز زبان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ کھائیں گے اور دھر جیسا ماحول پائیں گے تب اسی پریم کی انبھوٹی کر سکیں گے یہاں کے لوگ آپ کی ضرورتوں کا دھیان رکھتے ہیں یہاں کے ستھانوں کو دیکھنے کی انتردرشتی پردان کرتے ہیں پرکرتی کے ساتھ جینا سکھاتے ہیں کل ملا کر ایسا پریم اور دیکھ بھال جسے آپ جیون بھر بھولا نہیں پائیں گے نئے ستھانوں کی کھوچ کرتے ہوئے آپ جیون بھر کے لیے دوستوں اور پریواروں سے جڑ جاتے ہیں اس لیے اگر آپ پرکرتی کی گود میں چھٹی گزارنا چاہتے ہیں اپنے شریر اور آتما کو شدھ کرنا چاہتے ہیں جیون بھر کی یادوں کے لیے رومانچ اور نئی سنسکرتیوں کی ادبود دنیا کی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہیماچل ہی وہ ستھان ہے جو پلکیں بچھائے آپ کا انتظار کر رہا ہے